یہی بات ہم درچکوں کو بھی پھر سے بتا دیں دہرا رہا ہوں ہمارے پاس کلین فوٹیج ہے کوئی ایڈیٹڈ نہیں ہے یہ ہم ٹریٹ کر کے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں اکیس منٹ انچاس سیکنڈ کی پوری فوٹیج ہے ہمارے پاس اب دیکھیں یہ سین دو اور سین تین جہاں پر پہلی نمبر پرچی پر دو جگہ نشان لگاتے دکھتے ہیں دوسری نمبر پرچی پر چھٹی اور ساتھویں پر اب یہ سکرین کے دہینی اور دیکھئے آپ یہاں پر تین ٹری رکھی ہوئی ہیں اور ان ٹری میں پہلی ٹری بی جے پی کے پکش میں پڑے ہوئے ووٹو کی ہے دوسری ٹری عام آدمی پارٹی کانگریس کے پکش میں پڑی ووٹو کی ہے اور تیسری ٹری انویلڈ ووٹو کی ہے اب دیکھئے اس کے اندر صرف سین تین دکھائیے اب یہ سات نمبر ووٹ وہاں گئی ہے اور یہ چھے نمبر اب یہ پانچ نمبر بی جے پی چار نمبر بی جے پی اس پر گوھر کیجئے گا ابھی تین نمبر آئے گی اور ایک اور دو میں آپ کو بتا رہا تھا دو جگہ وہاں پر رستاکشر ہوئے ہیں یہ تین گئی اب اس کے بعد دو نمبر ووٹ آئے گی یہ دیکھئے انویلڈ والی ٹری میں پہلے نمبر کی ووٹ جو سب سے پہلے جس پر رستاکشر کیے اور دو جگہ کرتے ہیں نشاندے ہی کرتے پائے گئے انویل مسیح وہ بھی انویلڈ میں جا رہی ہے مطلب کھلا کھیل فروق آباد ہی ہو رہا تھا ونود شرما بھائیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ان کی نیوکتی ہوئی تھی وہیں سے پورا پرکرن شروع ہوا اور ابھی جیسا کی شاید ابھی نے بولا یا کسی اور نے بولا کہ یہ صرف ان کی تک سیمت نہیں ہے اس میں اگر آپ ان کے تار دیکھیں گے تو اوپتر جائیں گے دیکھئے ابھی حالی میں گورنر صاحب نے استیفہ دیا جو کی ایڈمیسٹیٹر ہیں چنڈگڑ کے جو پنجاب کا گورنر ہوتا ہے وہ چنڈگڑ کے ایڈمیسٹیٹر ہوتا بھی اور انہوں نے استیفہ دے دیا ہے جو بھی جو بھی میں کوئی ارزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ بھی سوچنے کا وشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ آپیکشاہ تھی یہ ان کو انڈیکیشن مل گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو رفا دفا نہیں کرنے والی سپریم کورٹ اس معاملے پر ایک سخت رویہ اپنانے والی ہے کیونکہ یہ بے شرمی سے کیا گیا ہے جو کچھ کیا گیا ہے کیونکہ پہلے جو سولہ کا الیکشن تھا اس میں انک بدل دیا گیا تھا بارہ ووٹ جو تھے اس میں بارہ وپس کے بارہ ووٹ جو تھے وہ انویلیڈ قرار دیئے گئے تھے تو اس طرح کا جو مینپولیشن ہے الیکشنز میں اور انڈیریکٹلی الیکٹڈ ہاؤس میں جو اس طرح کا مینپولیشن ہے وہ بدکسمتی ہے اس دیش کی اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کی ایک چلتہ کا وشہ ہے اور اس پہ ویاپک چرچہ کی ضرورت ہے آپ کا فیس کہیں گائب ہو گیا سکرین پر کچھ اور آ گیا ہے سکرین چھوٹ آ گئی ہے لیکن ہمارے پاس اب میں آپ کو دکھاتا ہوں گیارویں سے بیسویں ووٹ وہاں کیا کیا پریزائیڈنگ آفیسر انیل مسیح نے اب دیکھئے دس تک دکھا دی تھی گیارہ ایک ہی جگہ ہے وہ سائن کرتے دکھیں گے یا دو جگہ کریں گے یہ دیکھئے جگہ ہے کلم چلتی ہے کیوں چل رہی ہے دوسری جگہ اب بارویں ووٹ دیکھئے یہاں پر کلم چلی اور بات ختم تیرویں ووٹ دیکھئے کلم چلتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے بات ختم چودویں ووٹ اور کلم چلانے کی کوشش کی ہے کیا پندرویں ووٹ آپ دیکھئے تو یہ دو جگہ ہے جو کلم کہیں چلتی ہے اور کہیں نہیں چلتی اور آپ جانتے ہیں چناو میں جو بالٹ پیپر ہے ان بالٹ تب ہوگا جب یہاں تو کوئی چند مل گیا پہچان کے لیے کچھ کر دیا سمجھ کر دیا تو یہ دال میں کالا ہے یا دالی کالی ہے یہ پوری دالی کالی ہے آپ پہلے سلسلے وار طریقے سے بتا چکے ہیں کہ ووٹ کن پرستیوں میں عوید گھوشت ہوتا ہے اور یہاں پر باقاعدہ وید ووٹوں کو عوید بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں پہلے سے تیہ یوجنا کے مطابق عوید ٹریمنٹ ڈالا جا سکے یہ اس کے پیچھے مقصد ہے تو جس دن یہ خبر آئی تھی میں اس دن کا ایک تھوڑا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس دن جو اے بی بی کے سمباد داتا تھے وہ کانگریس کے نیتاؤں سے اور عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں سے پوچھ رہے دے کیوں بھائی کیا آپ کے پارستیوں نے آپ کو دھوکہ دیا ووٹ نہیں دیا تو ان لوگوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمارے سب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے یہ ووٹ جو پرسائیڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے ساری گربڑی کی اور انہوں نے اسی وقت ان کی اوپر الزام لگایا تھا اس کے بعد وہ لوگ عدالت گئے اور انہیں سربوچ عدالت میں جانا پڑا اس کے بعد انہیں یہ پھر رہت ملی جو آپ مجھے لگتا ہے کہ دوارہ چنہ ہوئے بات سپریم کورٹ کے ہی حوالے کیوں کر دی جائے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP live app اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP news آپ کو رکھے آگے